بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و عزرات آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ وزیر مادنیات مائنز اینڈ منرلز عارف احمد زئی صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ محکمے کے سپری صاحب بھی موجود ہیں میں اس مختصر تعرف کے بعد ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنے محکمے کی جو موجودہ کارکردگی ہے اس پر روشنی ڈالیں اور خاص طور پر بجٹ میں کابینہ کا جو اجلاس ہوا بجٹ کی منظوری کے لیے اس میں ان کے محکمے کی کارکردگی کو اور ریوینیو جنریشن کا جو ان کا ان کی پرفارمنس ہے اس کو بہت سراہا گیا تو ہم نے آپ کے سامنے ان کو آج بٹھایا ہے تاکہ یہ اپنے محکمے کی کارکردگی آپ سے ڈسکس کر سکیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کا مشکور ہوں آپ کو اس لئے آج تک لیف دی کہ محکمے نے جو پچھلے چار سالوں میں سپیشلی جو پچھلے ایک سال میں جو کارکردگی دکھائی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی اس لئے آپ کو دگری آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یہ میں پہلے سب سے پہلے جو ہے یہ جو ہمیں حدف دیا گیا تھا وصولی کا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو صوبائی حکومت نے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لئے محکمے مادنیات کو محاصل کے عمد میں چی اشاریہ دس عرب روپے کا حدف دیا تھا محکمے نے پچھلی سال کی طرح اس سال بھی شاندار کارکردگی کو جاری رکھتے ہوئے جون دوہزار بائیس تک آٹھ اشاریہ چوبیس عرب روپے محاصل کے عمد میں جمع کیے ہیں اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عدالت آلیہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر محکمہ مادنیات نے دو اشاریہ چوبیس عرب روپے بعض سٹیکہ داروں کو واپس کیے عدالت کے حکم کے باوجود اور محدود وسائل میں محکمہ نے ایک مرتبہ پھر صوبائی حزانہ میں چھ اشاریہ دس عرب روپے محاصل قیمت میں جمع کیے اس طرح اگر دیکھا جائے تو محکمہ مادنیات نے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے دوران نہ صرف صوبائی حکومت کا مقرر کردہ حدف حاصل کیا بلکہ آٹھ اشاریہ چوبیس عرب روپے جمع کی جو کہ پچھلے مالی سال دوہزار بیس اکیس سے ایک سٹھ فیصد زیادہ تھے آپ کو پچھلے سال کا روینو یاد ہے اس میں بھی ہم نے کافی جو ہے پرسنٹیج بہت زیادہ کیا تھا لیکن اس مرتبہ یہ ایک سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے مالی سال جو دوہزار اکیس بائیس ہے آٹھ اشاریہ چوبیس عرب روپے ہم نے وصولی کیے اور مالی سال دوہزار بیس اکیس میں پانچ اشاریہ آٹھ ارب روپے ہم نے وصول کیا تو اس طرح اضافہ ایک سٹھ فیصد رہا دو اشاریہ چوبیس عرب روپے جو ہے وہ ہائی کورٹ کی حکم کے مطابق کچھ لوگوں کو واپس کر دیے ہیں اس موقع میں مادنیات صوبائی حکومت کی طرف سے سالانہ حدب محصولات حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے مالی حضب بزہریہ رائلٹی اور دوسری محصولات کی پانچ سالوں کے دوران تفسیرات درج ہے ایک ہم جو وصول کرتے ہیں وصولیات گورنمنٹ کو دیتے ہیں ایک رائلٹی ہوتی ہے تو رائلٹی کیمت میں ہم نے ابھی جو دوزار چودہ اور چودہ سے اٹارہ تک یہ پانچ اشاریہ بیس عرب روپے ہم نے جمع کیے تھے اور دورانیہ دوزار اٹارہ سے بائیس تک تقریباً سولہ اشاریہ باسٹھ عرب روپے ہم نے جمع کیے اس طرح تقریباً اضافہ جو ہے دو سو سترہ اشاریہ سکس نائن پرسنٹ اضافہ اس میں ہوا ہے یہ دوزار چودہ سے دوزار اٹارہ تک یہ پانچ اشاریہ بیس عرب تھے اور دوزار اٹارہ سے دوزار بائیس تک سولہ اشاریہ باسٹھ اٹارہ یہ آپ کو میں پروائیڈ کر دوں گا آپ سب لوگوں کو اس طرح ایک سائز ڈیوٹی ان منڈرز کیمت میں گزشتہ چار سالوں کی دوران حاصل شدہ محصولات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے یہ دوزار چودہ سے اٹارہ تک پانچ سو سولہ اشاریہ تریہتر میلین تھے اور دوزار اٹارہ سے بائیس تک پانچ سو تریہس اشاریہ اٹان میں میلین تو اس طرح تیرہ اشاریہ ایک پرسنٹ اضافہ اس میں بھی ہوا ہیں دوران کام حادثات کا شکار ہونے والے معذور کارکن مزدوروں کیلئے منصوبی شروع کی گئے ہیں ایک منصوبہ اس منصوبی کے تحت ایک سو تریہ سٹھ معذور کارکنوں کو کان کنوں کو اب تک تقریباً چار کرون روپے کی گرانڈ دی گئی ہے کمیشنیٹ آب مائنز کی طرف سے یہ سب کچھ کیونکہ ہمارے محکمے میں تین وہ ہے ایک کمیشنیٹ آب مائنز ہے جو کہ ان کا کام صرف اور صرف مزدوروں کی پلاہ بے بود کیلئے ہوتا ہے اس طرح معذور کان کن مزدور کی کچھ تعداد جو ہے یہ دوہزار اٹارہ انیس میں انچاس لوگوں کو دی گئے تھے دوہزار انیس بیس میں اٹالیس کو دوہزار بیس اکیس میں سکسٹی سیکس یا چیہ سر کان کنوں کو یہ وظائف دی گئے ہیں یہ تقریباً ایک کروڑ اکتالیس لاکھ ایک کروڑ سنتالیس سے شروع ہو ایک کروڑ اکتالیس تک پہنچ گئے ہیں ایک کروڑ اکتالیس لاکھ اکستی ہزار یہ وہ کان کن ہیں جو کہ کانوں میں کام کرتے ہیں اور ان کو پھر مسئلے آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے یہ گرانڈ کی شکل میں دی ہیں اس طرح میں یہ آپ کا ذکر کرنا چاہتا اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے یہ اپلٹ اتاریٹی جو ہماری ڈیپارٹمنٹ میں بنی ہے انہوں نے ریکارڈ وقت میں ریکارڈ جو ہے فیصلے ڈیسائیڈ کیے جس سے لوگ وہ بہت بڑا ریلیف میرا کیونکہ آپ کو پتے ہیں مائنز کی فیڈڈ میں اکثر جو ہے ایک دوسری درمیان مسائل اتنے بن جاتے ہیں کہ اس کو حل کرنے کیلئے سالوں لگ جاتے ہیں اس طرح ان کی اپنی مادنی بھی افکٹ ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کو بھی کچھ نہیں ملتا تو اس مد میں میں سکرٹی صاحب کی جو ہے تعریب بھی کروں گا کیونکہ تقریباً نو سو چونسٹھ اپیلوں پر فیصلہ صادر کیا بہت کم مدت میں صرف ترٹی سکس اپیلے رہ جاتی ہے جس میں ایسی مطلب ان کی طرف ایشیوز نہیں ہیں بعض لوگ نہیں آتے لیکن یہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائیں گے تقریباً ہم نے یہ پینڈنسی ہے یہ زیرو میں لے آئے ہیں اس طرح ہماری دپارٹمنٹ میں جو منرل ٹائٹل کمیٹی ہوتی ہے جن کا کام ہی لائسنس دینا ہوتا ہے تو ان کی تقریباً دوزار اٹارہ سے جون دوزار بائس تک تین ازار نو سو ستان میں پراسپیکٹنگ لائسنس گرانڈ کیے ہیں پانچ سو دو مائننگ لیز کی تجدید کی گئی ہیں دو سو پین تیس پر پراسپیکٹنگ لائسنس کو مائننگ لیز میں کنورشن کیے ہیں ایک سو تین تیس لیز کو ٹرانس پر اسائیمنٹ کیے ہیں سکسٹی نائن پراسپیکٹنگ لائسنس کو ویلڈیٹ کیے ہیں چار سو چیسی کیسز کو قانون کے خلاف ورزی پر کینسل کیے ہیں تیر سو تریاسی کیسز کو مسترد کیے ہیں اس طرح مقمہ میں قانونی اصلاحات بھی جاری ہیں خیبر پختنخواہ منرل نیلامی کی قوانین دوزار بائیس کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے جس میں نیلامی کی نظام میں شفافیت اور آسان اقصاد کی ادائیگی کو بہتر بنایا گیا ہے تاکہ سرمایہکاروں کیلئے آسانی ہو اور مادنی شعبے میں مزید سرمایہکاری ہو سکے خیبر پختنخواہ ایک سائز ڈیوٹی اور منرلز لیبر ویل فیر ایک دوزار اکیس کے نام سے کانکن مزدوروں کے فلاح کیلئے پہلی مرتبہ سپائی قانون سازی کی گئی ہے جو نہ صرف کانکن مزدوروں کی فلاح کو تحفظ دیتا ہے بلکہ کانکنوں کی فلاح کے مختلف منصوب پر ہونے والے اخراجات کے لئے فنڈ کی دستائیبی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے خیبر پختنخواہ مادنی سیکٹر گواننس ایک دوزار انیس میں ترمیم کی گئی ہے جس میں زمشدہ ازلا سے متعلق شیڈول ایٹ متعرف کرائے گیا ہے جس کے تحت مقامی لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے گئے ہیں خیبر پختنخواہ مائنس سیفٹی انسپکشن ایک دوزار انیس کی تشکیل اور اس کے نفاظ کو عمل میں لائے گیا ہے نئے قانون کے مطابق جائنٹ فنچر کی شک میں شک شامل کی گئی ہے جس کی وجہ سے محکمہ کسی بھی کمنی کے ساتھ انویسمنٹ خود سے کر سکتی ہے نئے قانون کے مطابق آدمہ دنیات کی زلی سطح پر نیلامی کی جا سکتی ہے اس قانون کے مطابق ماربل اور گرینائٹ کے جدید طرز پر مائننگ لازمی بنائے گیا تاکہ قیمتی ماربل اور گرینائٹ کے زخائر کو بہتر انداز میں مائننگ ہو سکے کانکنی میں دمکہ خیز مواد کی حفاظت اور محفوظ استعمال کو یقینی بنانے کے لئے ایسو پیس کا اجراء اور ساتھ ہی امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کانکنی والے علاقوں میں حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے ایسو پیس بنائے گئے ہیں مقمہ داخلہ کے ذریع تیرہ ازلام ایسسٹن کمیشنرز ایڈیشنر ایسسٹن کمیشنرز کو با اختیار بنایا گیا تاکہ کانو اور مادینیات سے متعلق جرائم کا مقدمہ چلائے جا سکے کہ اس کے علاوہ ٹرائلز اور مالکان کے خلاف قانونی چارجوئی بھی عمل میں لائے جا سکتے یہ بہت ضروری عمل ہے کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سیول کورٹس میں مقدمہ آ جاتے اور ان کو مہینوں اور سالوں میں وہ نہیں حل کر سکتے تھے تو اس لئے ہوم ڈیپارمنٹ کی مدد سے ہم نے ان کو جو ہے جو ایسی سے اور اے ایسی سے ان کو ہم نے اختیارات دے دی اور وہ مقامی طور پر وہاں پر مسائل حل کر رہے ہیں اس طرح ترقیاتی کار کردی جو ہکمی کہے کچھ اس طرح ہے کہ خیبر پختنخواہ حکومت نے گزشتہ چار سالوں میں مختلف ترقیاتی سکیموں کیلئے ایک اشارہ فائی پوائنٹ ٹو فائی ارب روپے مختص کی جس میں ڈائریکٹریٹ جنرل مائنز اینڈ منڈرز نے ترقیاتی سکیموں کیلئے مختص بجٹ میں ڈیجیٹالائزیشن اور ایکسپلوریشن سرگرمی ہو کے میدان میں متحدد پراجیکٹ مکمل کی اور اہم سنگی میں لبول کیا ڈائریکٹریٹ جنرل مائنز اینڈ منڈرز نے یکم جولائی دوہزار اکیس کو ایک سو چپن میلین کے لاغت سے مائننگ کیڈاسترل سسٹم آن لائن نظام کا کامیابی سے آغاز کیا اور پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بنا جس نے مائننگ کیڈاسترل سسٹم کا کامیابی سے آغاز کیا اب تک اس سسٹم کے ذریعی دو ہزار سے زائد درخواستیں محصول ہوئی مائننگ کیڈاسترل سسٹم کی ذریعی آن لائن درخواستوں کا نظام راج کیا اور سرمایہ دار ساتھ ہی اپنی درخواست کی ٹریکنگ بھی کر سکتے خود دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس پہ کام شروع ہے اب ماشاءاللہ اس کو عمل میں لائے گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کے اس کے ذریعی اب ساری لوگ جو ہے درخواستیں دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اپنی درخواست کی ٹریکنگ سسٹنگ بھی دیکھ سکتے کے کہاں پہ میرا درخواست پہنچ گیا اس طرح نیلامی کی عمل کو سہلہ اور شفاب بنانی کیلئے ڈائریکٹریٹ جنرل مائنز اینڈ مینرلز میں ای آکشن سسٹم شروع کیا جا رہا ہے جس کی ذریعی سرمایہ کار آن لائن پورٹل کی ذریعی بھوری لگا سکیں گے پروڈکشن ڈیٹا اور ساتھ ہی حصولیات کی شفافیت کیلئے ڈی جی ای ایم ایم اور آئی ٹی بورڈ کے طاقوں سے ایچ آئیلان سسٹم جلد ڈیپارٹمنٹ میں علاقو ہوگا گزشتہ چار سالوں میں ڈائریکٹریٹ جنرل مائنز اینڈ مینرلز میں صوبے میں صوبے میں مادنیات کی تلاش کیلئے مختلف قسم کی سکیمیں کامیابی سے شروع کیا اور ساتھ ہی جیولوجیکل سرویہ پاکستان کے ساتھ میپنگ کے لئے معاہدہ کیا جس کی تخمینہ علاقت تقریباً تین سو ستانویں ملیند روپے کانکنی کے علاوہ دریائی سندھ کے کنارے سونے کے زخیر کو مزید محسن انداز سے استفادہ خاصل کرنے کے لئے جدید ٹکنالوجی کا استعمال بھی اسی پراجیکٹ کا حصہ ہے کام کاغاز ہو چکا ہے یہ بھی بہت ضروری منصوبہ ہے نیشنل بینک پاکستان کی وساطت سے محکم مادنیات کے واجبات اور ادائیگیوں کو آسان بنانے کے لئے آن لائن پیمنٹ کا انتہائی جدید نظام متعارف کرا کر کاروبار حضرات کی دیرینہ خواہش پورا کر دیا ہے اس نظام کے تحت سرمایہکار گھر بیٹے اپنے واجب الادار حکوم جمع کرا سکتے ہیں نیشنل سنٹر آف ایکسیلنس ان جیالوجی پشاور انورسٹی پاک آسٹریہ انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز ان ٹکنالوجی ہریپور بے نظیر بٹو شہید یونیورسٹی شرنگل دیر کے ساتھ مپاہمت کی آداش پر دستہت ہو چکے ہیں دوران کام پیشور بیماریوں پلمونری بیماریوں کا شکار ہونے والے کانکن مزدوروں کے لیے منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس منصوبی کے تحت اب تک انتیس مائنز لیبر کو مجموعی طور پر ستاسی لاکھ روپے گرانٹ کی ادائیگی کامیشنل ایٹ آف مائنز کی طرف سے کی گئی ہے کامیشنل ایٹ آف مائنز نے مائنز لیبر کے وہ بچے جو کہ میڈیکل یا انجنیرنگ میں کسی بھی سرکاری ادارے میں زیر تعلیم ہو کو ایک لاکھ روپے وظیفہ کی ادائیگی کا منصوبہ بھی شروع کیا ہے کامیشنل ایٹ آف مائنز کانکن مزدوروں کو حادثات سے بچاؤ ارتداروں کے لیے تربیتی پروگراموں میں شمولیت پر راقب کرنی کے لیے وظائف کا اجراء کیا یہ منصوبہ حادثات کی روکتام اور کانکنوں کو مہارت فراہم کرتا ہے اس منصوبی کے تحت اب تک گیارہ سو پندرہ کانکن مزدوروں کو اب تک چار کروڑ روپے ٹریننگ چیالیس لاکھ روپے ٹریننگ سائٹ قمت میں ادائی کی گئی ہے اس طرح کامیشنل ایٹ آف مائنز کانکن مزدوروں کے وہ بچے جو کسی بھی ابتدائی وسانوی تعلیمی بورڈ سے پہلے پچاس پوزیشن ہالڈرز میں ہالڈرز کیلئے تقریباً پچتر آزار روپے وظائفہ کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے کانکن مزدوروں کے وہ بچے جو خصوصی تعلیم اداروں میں زیر تعلیم ہو ایسے بچوں کو کل تعلیم اخراجات کی رقم کمیشنل ایٹ آف مائنز کی طرف سے دی جا رہے ہیں کمیشنل ایٹ آف مائنز کے تحت مائنز لیبر ویل فیر بورڈ سال دوزار اکیس بائیس میں مائنز لیبر کے بچوں کی وظائف کی تعداد تقریباً پچیس سو سے بڑھا کر تین ہزار کر دی گئے ہیں کمیشنل ایٹ آف مائنز کی صوبی میں مادنیات کی مختلف علاقوں میں بارہ عدد مائنز لیبر ڈسپنسری اور مائنز لیبر کو ابتدائی طبیعی امداد اور مفت تدویات کی فراہیمی میں اب تک تقریباً تین تیسہ ہزار ست سو تین مائنز لیبر مستفید ہوئے ہیں لیبر بچوں کیلئی سکائلشپس سکیم کے تحت دوزار اٹھارہ انیس میں سکائلشپس کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے وہ کے چس طرح ہے کہ پرائمری جماعتوں اولدہ جو پنجم ہے وہ سات ہزار دوسرے سے بڑھا کر پندرہ میڈل سے نوزار چیسو سے بڑھا کر ست سترہ ہزار میٹرک جماعتوں میں بارہ ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار انٹرمیڈی ایٹ میں چودہ ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار اس طرح گریجوئٹ جماعت اکیلی اٹارہ ہزار سے بڑھا کر تیس ہزار ماسٹر جماعت اکیلی چوبیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دیon گئے اس طرح یہ جو انجینئر اور میڈیکل میں جن مزدوروں کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی کل جو ان کا خرچہ ہے وہ سارا کچھ ڈپارٹمنٹ ادا کری گی پچھلے چار سالوں میں سکادر شپس اول تا ماسٹر ڈگری کی ادائی گیا کچھ اس طرح ہے یہ تقریباً نو سو اٹھتیس سکادر شپس تھے بعد میں اس کو دوزار انیس بیس میں سولو سو چار کر دی گئے دوزار بیس ہی کس میں دوزار اکسو باسٹھ کر دی گئے دوزار اکیس بائیس میں یہ دوہزار نو سو پینٹیس سکائلر شپس ان کو دی گئے اور یہ تقریباً کل ادائی کی تقریباً پانچ کروڑ روپے تک بنتی ہے اس سال اس طرح یہ جو ادارہ جاتی کر دے ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منلز نے محکمہ کے انتظام کو زمشدہ ازلا تک وسط دینی کیلئے محکمہ میں نئے مقامی لوگوں اور سرمایہکاروں کی سہولت کیلئے سات نئے دفاتر کا قیام زلہ خیبر مومن باجور کرم اور اگزائی جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان اور ساتھی بندوبستی ازلا زلہ دیر چار سدہ اور بڑھا گرام بھی شامل ہے کامشنیٹ آب مائنز لیبر ویل فیر نے آن لائن لیبر ریجسٹریشن کا آغاز دوہزار اکیس بائیس میں کیا گیا جو کہ اپنی نویت کی پاکستان میں پہلی آن لائن ریجسٹریشن جو کہ خیبر پفتن خواہ میں مائنز لیبر کیلئے شروع کی گئی ہے اس ریجسٹریشن میں اب تک سولہ ہزار پانسو سے زائد مائنز لیبر ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اس ریجسٹریشن کا مقصد نہ صرف لیبر کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا ہے بلکہ آن لائن درخواستوں کی نظام کو بھی متعارف کیا گیا جو کہ کسی بھی ویل فیر سکیم میں مائنز لیبر آسان اور شفاف طریقی سے درخواست دے سکتے ہیں یہ آن لائن نظام محکمے کے آئی ٹی سٹاف نے بغیر کسی ترقیاتی احراجات کی بنائے ہیں محکم مادنیات نے مادنی شبے میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاروی پیش نظر اور اپریشنل معاملات کو مزید مستقم بنانی کے لیے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقلی کے لیے ریجنل ڈائریکٹر کی دیویجنل سطح پر تائیناتیاں کی گئی ہیں جس سے محکمہ کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی اور سرمایہ کاروں کی مسائل ان کی دہلیس پر حل ہوں گے یہ مختلف ریجنز میں ان کو ابھی تائینات کیا گیا تو ان کے مسائل وہاں پہ ہی حل ہوں گے مطلب ڈائریکٹریٹ آنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح ڈائریکٹریٹ جنرل مائنز اور منڈرز میں اسٹراب کی کمی کو پورا کرنے کیلئے بی پی ستین سے لے کر بی پی سکسٹین تک دو سو ایک سٹھ نئے بردیا کی گئی اور گریڈ ستارہ اور اٹارہ میں ستائیس نئے افساروں کی کمی کو پبلک سروس کمیشن خیبر پفتنخواہ کی ذریعی تائیناتی کی گئی ہے جس سے اسٹراب کی کمی میں کافی بدن ملی ہے پچھلی مرتبہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسٹراب کی بہت زیادہ کمی ہے اس مرتبہ فائنانس نے اور بھی ہمیں سیٹس جو ہے وہ دیئے ہیں انشاءاللہ اگلے سال کو اس کمی کو بلکل انشاءاللہ پورا کر دیں گے انسپیکٹریٹ آب مائنز نے زمشدہ ازلا میں سات فیلڈ دفاتر کا قیام عمل میں لیا جس کی نتیجی میں کانکنی کی سرگرمیوں کو بہتر طور پر منظم کیا گیا اور کانکنی کی علاقوں میں مائنوں کے حالات کو بہتر بنایا گیا زمشدہ ازلا میں رسکیو سروس اس کی توسی جس کی نتیجی میں کان کے حادثے میں متاثر افراد کی فوری رسکیو اور تیزی سے بہالی اور بچاؤ ممکن ہوا رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی تعاون سے زلہ بنیر کریکٹ اپٹ آباد میں رسکیو سٹیشنز کا قیام انسپیکٹریٹ آب مائنز کے اس اقدام سے کانکنی کے علاقوں کے قریب رسکیو سروس کی سہولت کو یقینی بنایا گیا رولز میں ترمیم کر کے عملے کیلئے ترقی کیلئے کافی آسانیت پیدا کی گئی اس طرح دیگر اصلاحات میں غیر قانونی کانکنی کے خلاف مختلف ایکشن لی گئے ہیں یہ تقریباً دوزار تیرہ اٹارہ سے لے کر ایک سو چوون ایف آئی آر درج کی گئے تھے دوزار اٹارہ اور بائیس کی درمیان جو ہے چودہ سو بائیس ایف آئی آر غیر قانونی کانکنی کے خلاف درج کی گئے ہیں اس طرح معینوں کا معاینہ مختلف وقت میں ہوتا ہے تو تقریباً تین ازار نو سو چونتیس زیر زمین مائن اور آٹھ ازار پانسو آٹھ ستی مائنوں کا معاینہ کیا گیا کانکنوں کی تربیت کرتے ہیں ہم مکمی کی طرف سے تقریباً آٹھ سو چیتر ستی کانکنوں کو تربیت دی گئی اور دوزار دو سو چٹبیس زیر زمین کانکنوں کو تربیت دی گئی ہے مائننگ انجنئرز اور جیائیو جسکو ملازمت کی فراہمی یہ بھی ایک منصوبہ ہے ہمارا صوبے بر میں تقریباً بارہ ہزار سے زائد کانکنوں کو ملازمت کی موقع فراہم کیا گیا دو سو اٹھائیس سکسٹی ایٹ دو سو اٹھائیسٹ مائننگ انجنئرز جیائیو جسکو ملازمت کی موقع فراہم کیے دو سو بارہ سے زائد کانکنی مینجرز کو ملازمت کی موقع فراہم کیے کامیشنیٹ آب مائنز میں مائنز لیبر کی معلومات اور درخواست کی نظام کی جانچ پرتال کیلئے ایم آئی اس سسٹم کی آغاز کیا گیا تاکہ مائنز لیبر کی آن لائن درخواستوں کی شفاف طریقے سے جانچ پرتال کیا جا سکے اس طرح مائننگ کیڈاسترل سسٹم میں ایک سائز ڈیوڈی کی وصولی نیلائمی اور ساتھ ہی مائن لیبر ڈیٹا کو اس سسٹم پر اپلوڈ کیا گیا کیڈاسترل سسٹم پر دوہزار ساتھ سو تریسٹھ ستی اور زیر زمین کانوں کو اپلوڈ کیا گیا محکمہ کے تمام فائلوں کو سکین کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں فائل کو ختم کر کی ای آفیس سسٹم کا نظام لائن رائج کیا جا سکے